اسلام علیکم ناظرین اس ورابر قداب سے مخاطب ہے دو تینے ہم ترین خبریں ہیں حکومت نے کافی سارے بلز منظور کروالی ہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا جو باوالے جان بنا ہوا ہے جو عذاب بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ٹرنڈ بنتے ہیں اور سوشل میڈیا خان کے حق میں ہے لہٰذا سوشل میڈیا کو بند کر دو کنٹرول کر دو ڈرا دو دھمکا دو نیچے لیاؤ اور ایک اثورجی بنائی جائے گی جہاں پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائ جائے گا یا پھر میری اور آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر جو پریزنس ہے اسے بھی منمائز کر دیا جائے گا یا پھر مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا کچھ آرمی ایکٹ کے اندر بھی ترامی میں کی گئی ہیں لہلی محمد خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی بتایا تھا آک بال کاٹنے کے لیے اور حکومت نے اسے پکڑ کر اتنا مارا اتنا مارا کہ اس نے زمان پارک میں جا کر جو بال کاٹا تھا لوگوں کے اس نے بال کاٹنے لوگوں کے چھوڑ دیا اور اس نے کہا جی بھائی جی مجھے معاف کرو میں آج کے بعد نئیوں کا کام ہی نہیں کروں گا مجھے اتنی زیادہ پھینٹی انہوں نے لگائی ہے خان صاحب نے کہا کہ ان کے کسی دوست نے جاننے والے نے انہیں جوگرز بیجے آشوز بیجے اور حکومت نے وہ شوز اتھیالی اپنے پاس رکھ لیے اور اس کے بعد جس بندے نے دوست نے وہ شوز بیجے تھے اسے مار مار کا دنبا بنا دیا اس کے پر شدید پریشر ڈالا اور اسے کہا کہ تم یہ کہو کہ خان کے ان شوز کے اندر چرس پڑی ہوئی تھی تم نے نشا اور چیزیں اس کے اندر ڈال کر عمران خان کو بھیجوائی ہیں اور جس کے اوپر اس نے مارنے سے انگار کر دیا یعنی عجیب و غریب ایک نیو لو ہے یعنی کسی بھی شخص کے خلاف آپ کس کوئی بھی ہتکند آزمانے سے آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو پاکست پاکستان کے ہلتھ مینسٹر ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب سے آ کر پریس کانفرنس کے اور انہوں نے کہا جی عمران خان کا یورین ہم نے ٹسٹ کیا خان کا پشاپ ٹسٹ کیا اور وہاں سے ہمیں شراب کے نمونے پتہ نہیں کون سے نشے کے نمونے ہمیں ملے ہیں اور خان کے پشاپ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا گئی عمران خان نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے منٹلی ٹھیک نہیں ہے تو عجیب و غریب قسم کی جو واقعات ہیں وہ بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں جو کہ مزاہق خیز ہیں جو ع کچھ آپٹکس ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آٹھ دفعہ گریفتار ہونے کے بعد تقریباً ستر اصری دنوں سے زیادہ گریفتاری کے بعد علی محمد خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے علی محمد خان صاحب چھوٹ گئے اب یہ بہت بڑی خبر ہے بہت عام ترین خبر ہے ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شیر قسم کا پتھان ہے ایک ایسا پولیٹیشن ہے کہ شاید ہی آپ نے اتنے مضبوط آساب کا مالک کوئی پولی نہیں کی ان کی زبان کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں آیا اور وہ بڑے گریس فولی جا کر گاڑیوں میں بیٹھتے رہے کہ بھی ایک پولیس گریفتار کرتی کہ بھی دوسری پولیس گریفتار کرتی لیکن ان کے موں سے چون تک نہیں نکلی ان کے چہرے کے اوپر ہمیشہ سے مسکرہت رہی اس طرح سے مکہ بنا کر ہمیشہ وہ اوپر کرتے رہے اور اسی دنوں سے زیادہ تک تقریباً آٹھ دفعہ زبانت کے بعد علی محمد خان صاحب کی جب آج رہائی ممکن ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے گلے میں پاکستان کا جھنڈا ڈالا مسکراتے ہوئے ہاتھ لڑایا اور وہ اپنے گھر کو چل دیئے اس کے کچھ ایک آپٹکس ہیں آپٹکس یہ ہیں کہ سسٹم جو لگتار لوگوں کو دبا کر کنٹرول کر کے جیلوں میں ڈال کر ان کے زمانتے کینسل کروا کر جو ان پر پریشر ڈال کر ان سے پارٹی چینج کرواتا تھا یا عمینات خان کے خلاف بیانات دلواتا تھا اب سسٹم بھی فٹیگ کرنا شروع ہو گیا ہے سسٹم تھکنا شروع ہو گیا ہے سسٹم اگزاست کر کرنا شروع ہو گیا ہے اور جو خوف اور ٹیرر اور جو روب اور دباؤ تھا جو سب کچھ منٹین کیا ہوا تھا وہ اپ کولیپس ہوتا جا رہا ہے سلوی سلوی اور جس کے وجہ سے علی محمد خان صاحب کی یہ زمانت ہوئی ہے اور اس زمانت سے ایک ہوپ پدا ہوئی ہے ایک امید پدا ہوئی ہے کہ جو جتنے بھی لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں آج نہیں تو کل چھوٹ جائیں گے اور جو نئے لوگ گرفتار ہوں گے جن نئے لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی وہ بھی یقینی طور پر یہ سوچیں گے کہ اسی طرح سے علی محمد خان صاحب کی طرح ہی گریس فولی اس چیز کو قبول کریں یہ جو جبر ان کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کو فیس کریں اور اس کے بعد آج نہیں تو کال ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی میں چونکہ انٹرنیٹ میرے پاس ٹھیک نہیں ہے لہٰذا میں نہیں دیکھ سکا کہ ان کا کس طرح سے استقبال ہوا ہے چونکہ یقینی طور پر ان کا ایک بڑا زبردہ سے استقبال ہونا ہے اور وہ ایک ہیرو ہے جس طرح سے وہ لڑے ہیں جس طرح وہ کھڑے رہے ہیں یقینی طور پر انہیں سل سوشل میڈیا کے حوالے سے بل منظور کروا لیا گیا ہے جہاں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک ایتھارٹی قائم کی جائے گی اور اس ایتھارٹی میں بقیادہ سے یوٹیوب چینلز فیس بک پیجز اور مختلف ٹوٹر ایکاؤنٹ سیر کے ریجسٹریشن ہوگی آپ جا کر ریجسٹریٹ کریں گے حکومت آپ کو لائسنس جاری کرے گی اور اس کے بعد ہی جا کر آپ کام کر سکیں گے اگر حکومت لائسنس جاری کرے گی تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ظاہر ہے ج جب کوئی حکومت کی منشاہ کے خلاف بات کریں گے تو لائسنس آپ کا یقینی طور پر کینسل ہو جائے گا اور آپ کام نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک نئے طریقے سے کنٹرول ہے یہ ایک نئے طریقے سے زبان بندی کی جا رہی ہے یہ ایک نئے طریقے سے زبانوں کے اوپر پٹی لگائی جا رہی ہے تاکہ جو بولنے والے ہیں جو آلریڈی کم ہیں ان کی تعداد کو اور زیادہ کم کیا جائے ان ساری چیزوں کو اور زیادہ نیچے لائے آ جائے تو حکومت عجیب و خریب ہتھکن اور یہ اس وقت اقتدار میں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ان سب کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ چکی گمے گے جب گڑی کی سوئی واپس گمے گی اور یہ ساری چیزیں ان کے خلاف ہوں گی تو انہیں ہی سوشل میڈیا اچھا لگرا ہوگا ان کی چیخیں جب سوشل میڈیا پر سنائی دیں گی تو یہی سوشل میڈیا کو اپنے گلے لگائیں گے یہی سوشل میڈیا کے لوگوں کے حوالے سے باتچیت کریں گے اور آج چکہ یہ اقتدار میں ہیں آج چکہ بڑے اہام ترین جگوں کے ا پر ان کی بڑی دوستیاں ہیں اور بڑے تعلق واستے ہیں لہٰذا یہ آج ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں ساری چیزوں کو بد قسمت سے اپنے آقابو میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ایک آرمی ایکٹر میں ترامی میں کی گئی ہیں کچھ ایک اور یہ اہام ترین ترامی میں ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں اور یہ ضروری بھی تھی پاکستان میں آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ محمد عواج شریف صاحب نے مختلف جلوسوں میں جلوسوں میں پاکستانی فوج کے حوالے سے بڑی ڈر بہتی مایوب قسم کی اور کانٹروورشل زبان خاجہ آسیف صاحب استعمال کرتے رہے جو کہ میرے خیال میں وہ الفاظ دورانہ بھی ایک بڑی زیادتی ہوگی لیکن آرمی ایک کے اندر جو اہام ترین ترامی میں کی گئی ہیں ان میں پہلی ترمیم یہ ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تیونات شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا خلاف ورزی پر دو سال قید ہوگی یعنی حساس اہام ترین جو پوزیشنز ہیں آرمی میں فوج میں وہا پر کام کرنے والا شخص پانچ سالوں تک سیاست کے اندر نہیں آ سکے گا ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے جو کہ دو دفعہ آرمی چیف رہ چکے ہیں یعنی ایک لمبا ان کا تیمیور رہا ہے لیکن اس کے دوران وہ کولمز لکھواتے رہے آرٹیکلز لکھواتے رہے اور کتنی چیز اس کے اندر درست تھی یا درست نہیں تھی لیکن جنرل باجوا صاحب سے منصوب کر کے بہت سارے لفافی پکاجہ سے بڑی کانٹروورشل صافی کولمز بھی لکھت پاکستان تک وہ نہیں باہر رہی but still he was in a politics اس کے بعد جنابی کا ہم ترین یہ بھی ہے کہ سرکاری حیثیت میں پاکستان کی مفاد کے حوالے سے کوئی بھی معلومات یعنی سرکاری حیثیت میں پاکستان کے مفاد کے حوالے سے کوئی بھی معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والا شخص پانچ سال کی سزا ہوگی یعنی کہ سرکاری حیثیت میں میں کسی بھی طرح کی جو معلومات جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مفاد کے حوالے سے ہوگی اس کا کوئی کسی بھی طر بھی تقریباً پانچ سال تک ہوگی کوئی شخص جو فوج کو بدنام کرے گا یا اس کی خلاف نفرت انگیزی پھیلائے گا اسے دو سال تک قید ہوگی یعنی یہ ایک اہم ترمیم ہے کہ کوئی بھی شخص فوج کو بدنام کرے گا یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے گا انہیں دو سال کی قید اور جرمانہ ہوگا اگر الیکٹرونک کرائم میں ملوث ہو کوئی بھی شخص تو اس کے خلاف بھی الیکٹرونک کرائم کے تحت کاروائی کی جائے گی یعنی الیکٹرونکلی یا س پھلانے کی کوشش کرے گا تو اسے بھی دو سال کی سزا ہوگی یہ صرف کام اداروں کا نہیں ہے بلکہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے اگر ہم یہ چیز محسوس کریں کہ اداروں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اداروں کے خلاف کوئی لوگ حرکت میں ہیں ہم بھی ان کے نشاندہی کریں اور ان کا بائی کورٹ کریں بلکہ انہیں بلوگ کریں اور ان کے راستے کی ہمیں دیوار بننا چاہیے اب اس دوران کچھ اہم ترین خبریں بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت سارے بل جو آج سینٹ میں پیش کیے گے جن میں آرمی ایکٹ کا بھی بل تھا اور کچھ بل جو میڈیا کے حوالے سے بھی تھے ان کے بارے میں رہزار عبانی صاحب جو کہ سینٹر ہیں پیبلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور تاہر بزنجو صاحب انہیں نے واک آؤٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے بلز آج صبح انہیں ملے ہیں اور اس سے پہلے ان بلز کے حوالے سے انہیں پتا نہیں تھا پھر انہیں یہ بھی پھر سینٹر مشتاق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ سینٹ میں یہ بلز پیش کرنے سے پہلے انہیں حکومتی کمیٹیوں میں یعنی جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں مختلف وہاں پر بیج جا جاتا وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ڈسکشن ہوتی اور اس کے بعد جا کر یہ بلز منظور کیے جاتے لیکن بارال ان دو شخصیات نے ہم درین شخصیات نے بائیک آٹ کیا ہے اور حکومت نے اور بھی بہت سارے بلز آپ منظور کروا لیے ہیں خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ